اسلام علیکم پائیسز میں ہاری سزمی پروفیشنل اسٹالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ویکلی ویڈیو کے ساتھ بٹ اس ہفتے ایک ڈبل فائدہ ہے آپ کو یہ ویڈیو چودہ دن پر مبنی ہوگی پانچ جنوری سے اٹھارہ جنوری تک اور مزی کی بات یہ ہے پائیسز کہ پانچ جنوری سے اٹھارہ جنوری تک بہت سولر سسٹم میں بہت سارے ایونٹس آنے والے پچھلے ہفتے ہی مارس آپ کے ہاں ٹین تھ ہوس میں ادھر ہو گیا تھا اور یہ جو پوزیٹیو چار تاریخوں چار جنوری کو اور وہ پوزیٹیوٹی آپ کے کیریئر سیکٹر میں استحکام لارہی ہے توانائی بھر رہی ہے نیو ڈیلز اور ایدھر وائز بھی پروفٹ لیولز انہینس ہو رہے ہیں تو آپ کیریئر سیکٹر پہ تو بہت سمودھ ہیں بٹ اس ہفتے جو میں خبریں سنانا چاہ رہا ہوں جو انفرمیشنز آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ دس جنوری سے چرو ہوں گی دس جنوری کو چاند گرہن ہے یہ ایک میجر ایوینٹ ہوتا ہے سولر سسٹم کا جو آپ کی ذات پر کافی وزیبل اور کافی بولڈ ٹائپ کے اثرات چھوڑتا ہے دس تاریخ کو رات دس بج کر سات منٹ پر چاند گرہن آپ کے ففت ہاؤس میں ہوگا ففت ہاؤس is a house of romance ففت ہاؤس is a house of new deals ففت ہاؤس is a house of some educational efforts and سرگرمیاں you know چاند گرہن چار گھنٹے ہوگا پاکستانی سٹینڈر ٹائم کے اعتبار سے دس بج شروع ہوگا اور رات دو بجے تک چلے گا جو گیارہ تاریخ کی صبح صبح ہوگی سہری کا وقت تو رات دو بجے تک چلے گا کیونکہ پانچ میں گھر میں ہو رہا ہے تو اس کا سارا امپیکٹ ففت ہاؤس سے ریلیٹڈ ہوگا روما نوی جندگی so you have to careful with your love ones and educational سرگرمیوں میں کچھ ٹھہراؤ آ سکتا ہے کچھ کمزور ہی آ سکتی ہے تو اس کو ٹیکل کریے mood swing ہو سکتا ہے emotional unstability anger fits gloominess isolation these are all possibilities لیکن اس کو بہت آسانی سے recover کیا جا سکتا ہے نمازِ قصوف وہ قصوف پڑھ کے you know وہ جو ہم لوگ گرہن کے دوران سنت طریقہ اپناتے ہیں دو نفل نماز پڑھتے ہیں لمبی سی تاکہ گرہن کا زیادہ تر وقت اس نماز میں ہی گزر جائے پاکستان میں یہ visible گرہن ہے سالس ایشن کنٹریز میں سارے میں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش افغانستان سری لنکا ان سب میں دیکھا جائے گا تو ضرور پڑھیں آپ دیکھ بھی پائیں گے اور محسوس بھی کر سکیں گے لہٰذا آپ کے لئے یہ ضروری بھی ہے کہ 5 ہاؤس کی smoothness کے لئے love ones کے ساتھ relation sustain کرنے کے لئے deals کا profitable سیکٹر میں رہنے کے لئے آپ کو اس کی ریمیڈیز کی طرف جانا چاہیے 12 تاریخ کو ایک اور positive news آئے گی بہت positive ہے uranis آپ کے third house میں تھا یہ 2019 میں اپریل کے مہینے میں یہ آپ کے third house میں داخل ہوا تھا اور داخل ہونے کے کچھ مہینے کے بعد یہ retrograde کچھ ہفتوں کے بعد ہی retrograde ہو گیا تھا یہ uranis تیسرے گھر میں سات سال رہے گا 2026 تک میں جب بھی uranis کی position بیان کروں گا وہ تیسرے ہی گھر کی ہوگی اور میں اس جب آپ کو یاد ہوگا جب میں 2019 میں اس کی report دیا کرتا تھا تو میں یہ کہا کرتا تھا کہ جن لوگوں کی عمر 80 سال سے کم ہے وہ اسے پہلی دفعہ زندگی میں انجوائے کر رہے ہیں third house میں اور آخری دفعہ کیونکہ اس کے بعد 84 سال کے بعد third house میں آئے گا 2026 کے بعد 84 سال تو اس کو آخری دفعہ سمجھیں اور third house میں اس کا فائدہ عزیز و اکارب سے تعلقات کی صورت میں نراضگی کے خاتمے کی صورت میں اپرچنیٹیز کی صورت میں عزیز و اکارب کے ساتھ مل کر کمبائن وینچرز پارٹنرشپز کے کاروبار ان کو شروع کرنے کے لئے یہ بہت موضوع ٹائم ہوگا 12 جنوری کے بعد اس کے تھوڑے سے نیگٹیو ایمپیکٹس بھی ہیں جن لوگوں کی ارینڈ میریجز ہوئی تھی ان میں سے کوئی ایک پیر کچھ ڈنڈی مار سکتا ہے کچھ ڈنڈی مار سکتا ہے ایسی تنڈینسی دیکھی گئی ہے ہم نے چوراسی سال پہلے جب یہ تھرڈ ہاؤس میں آیا تھا تو جو لوگ اس وقت ٹاپ سٹالجر سے انہوں نے اس طرح کی ریمیڈیز اور اس طرح کے جو سمٹمز سے وہ بیان کی ہیں تو میری زندگی میں یہ فرس ٹائم تھرڈ ہاؤس میں آیا ہے پائسز کے لئے تو میرے لئے یہ فرس ٹائم ہے میرا کیریر سترہ سال پرانا ہے اور جبکہ یہ چوراسی سال کے بعد آیا اگلی خبر جو آئے گی وہ آئے گی چودہ جنوری کو چودہ جنوری کو وینس the star of love the fuel of your emotion the success of your life partnership وہ ٹویلت ہاؤس میں تھی نیگٹیو ایریا میں تھی وہ اب پوزیٹیو ہو جائے گی جیسے ہی بارہ تاریخ ہوگی وینس آکے فرسٹ ہاؤس میں اپیر ہو جائے گا and you know فرسٹ ہاؤس میں وینس کا اپیر ہونا آپ کے لئے کتنا beneficial ایک تو benefit یہ ہوا کہ اب آپ ازاد ہیں پرپوز کرنے کے لئے منگنی کرنے کے لئے نکاح کا event رکھنے کے لئے اب جو جرنل آپ کی attachments ہیں وہ وہ بھی مجسر رہیں گی وینس کی وجہ سے جو فیول ملے گا وہ جرنل اٹیجمنٹس کو ideal attachments میں بدل دے گا and pleasure of mind الگ سے ملے گا peace of mind الگ سے ملے گا successfulness کے لئے جو فیول ہمیں natural چاہیے ہوتا ہے وہ وینس کے عوض فرسٹ ہاؤس میں مل جائے گا بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی پائسس وینس پہلے گھر میں personality growth دیتا ہے جس کی وجہ سے شخصیت کی اثر دوسروں کی ذات پر زیادہ ہونا you are center of attraction from trial of January جس محفل میں بھی آپ ہوں گے آپ کو ضرور ڈسکس کریں گے and اس کی وجہ سے آپ کا public image اچھا ہوگا respect enhance ہوگی face value بڑھے گی and ideas بھی نئے نئے آئیں گے زندگی میں نفاست بھی آنے لگے گی کھانوں میں taste بھی بڑھ جائے گا موسمی تغیر کو بھی آپ پسند کر گے چاہے سردیاں ہوں چاہے صبح ہوں شامعہ ہوں بارشیں ہوں سب آپ کو اچھا لگے گا so یہ وینس کی کار کر دے گی آپ کے لئے مصبت ہے اس کے بعد بھی یہ positive رہے گا and پھر اس چودہ دنوں کی آخری خبر آپ کو 16 جنوری کو ملے گی جب مرکری آپ کے ہاں مرکری آپ کے ہاں ٹوائلت ہاؤس میں داخل ہو جائے گا ابھی تک گیارویں گھر میں ہے سولہ جنوری کو وہ ٹوائلت ہاؤس میں داخل ہو جائے گا so that is not good in fact مرکری جب بھی بارویں گھر میں جاتا ہے وہ آپ کے ذہن کو الجھائے گا اپوزیشن لیول کیریئر سیکٹر میں بڑھے گی آپ کو اپنی عادتوں پر بھی نظر سانی کرنی ہوگی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہوگا اپنی بری عادتوں کو چھوڑنے کی کوشش کرنی ہوگی اپنے مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی ڈاکومنٹ سائن کرتے ہوئے بھی انتہائی احتیاط برتیے بحث اور تقرار سے بھی بچیے اتنی ہی بات بولیے جتنی ضروری ہے ایکسٹر کمیونکیشن تنگ کر سکتی ہے آپ کو مقدم بازی اور مخالفت لوگوں کی گارنٹیز دینا کردہ سود پر لینا مناسب نہیں رہ گا بینکنگ سیکٹر میں بھی احتیاط برتیے گا لین بین کے معاملات کروس چیک کر کے کیے جئے گا مرکری جب تک اب بارویں گھر میں رہے گا آپ کے لئے تھوڑی سی ٹربل کریٹ کرے گا یہ انفرمیشن سی گرہن سے ریلیٹڈ، وینس سے ریلیٹڈ، مرکری سے ریلیٹڈ، یورنس سے ریلیٹڈ اس سے موسٹلی پائیسز فائدہ اٹھائیں گے ہاؤس وائفز کو بہت فائدہ ہوگا جب وینس پہلے گھر میں آئے گا تو عزت بڑھے گی سٹوڈنس کے لئے تھوڑی سی ٹربل ہے کیونکہ سٹوڈنس کی جس طرح کی فیولنگ چاہیے ہوتی وہ مرکری سے ملتی ہے اور مرکری ڈاؤن فالس ریزن میں جانے لگا ہے ریلیشنشپ کے لئے کیونکہ وینس اچھا ہونے لگا ہے تو بہت اندھا ٹائم ہے یورنس آپ کے ہاں تھرڈ ہاؤس میں آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے عزیز و اکاربز کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہوں گے صحت اور تندرستی بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے ٹرابل کرنا چاہے تو مارس پچھلے ہفتے سے یہ آپ کے لئے اچھا ہے تو آپ یہ کر سکتے اتنی ساری پوزیٹیوٹی ایک آدھ نیگٹیوٹی ہے جو پوزیٹیو ہیں اس کو اللہ کا شکر ادا کریے جو نیگٹیوٹی ہیں اس کو اوور کم کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں درخواست کریے سورہ شمس پڑھ کے سورہ بکرہ کی آخری آیت پڑھ کے سورہ یاسین کی سیکنڈ لاست آیت پڑھ کے ان میں سے سورہ یاسین کی سیکنڈ لاست آیت میں اور سورہ بکرہ کی آخری آیت میں دونوں میں سے کوئی ایک چوز کر لیں اگر دونوں پڑھ سکیں تو بہت اچھا ہے جب تک آپ کا سیٹن پوزیٹیو ہے تب تک تو اگر آپ نے روبی پہنا ہوا ہے ایکوامیرین پہنا ہوا ہے ٹرمالین پہنا ہوا ہے تو اسی کو کنٹینیو کریں پھر جب سیٹن منفی حالت میں چلا جائے آپ کے ٹویلت ہاؤس میں مارچ میں جائے گا تو آپ کو بلو سفائر کی ضرورت پڑے گی سو اگر کسی نے ابھی تک بلو سفائر ارینج نہیں کیا اور وہ مارچ میں کرنا چاہتا ہے تو ابھی وہ بلو سفائر ہی یوز کرے پھر وہ روبی اور ایکوامرین کی طرف نہ جائے اگر ابھی گرہن کے اثرات کو اس نے ختم کرنا ہے یا مرکری کی ویکنس کو دور کرنا ہے تو وہ بلو سفائر ہی لے کیونکہ پھر یہ آپ کو لانگ ٹرم اگلے چھ سات سال کے لیے مصبت ریزرٹس دے گا سورے شم سے ضرور پڑھئے ڈاکومنٹس کو دھیان سے سائن کرئے گا امید کرتا ہوں یہ انفرمیشن آپ کے بہت کام آئے گی اور میری درخواست ہمیشہ کی طرح پائسز آپ سے یہ رہے گی کہ اگر میری یہ ریسرچز میرے یہ ایفرٹس میری یہ ٹیم کی کوششیں آپ کی زندگی میں سراسا بھی فائدہ لے رہی ہیں آپ کو معلومات میں ہی اضافہ کر رہی ہیں یا آپ کو ٹائم کی اہمیت سمجھ آ رہی ہے تو ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور میں ہر ویڈیو میں ہر ہفتے یہ ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ آپ کی دعائیں نہ صرف میری اس دنیا کے لیے بلکہ آخرت کے لیے بھی سب سکیرٹی سرما ہے اور آپ کی یہ محبت جو سبسکرپشن کی صورت میں ہمیں ملتی ہے کمنٹس کی صورت میں ملتی ہے لائکس کی صورت میں ملتی ہے یہ ہمارے لیے بہت کاریج ہے کاریج فل ہے اور آپ کے اسی محبت کی وجہ سے ہم لوگ موسمی حالات کو دیکھے بغیر تھکاوٹ کو دیکھے بغیر صحت کو دیکھے بغیر آپ کی خدمت میں اپنی ریسرچز بروقت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کی محبت اگر اسی طرح برقرار رہی پائسز تو ہماری یہ ریسرچز بھی آپ کو اسی طرح ٹائم لیپ پہنچتی رہیں گی اگلے ہفتے سورج اپنا گھر بدلے گا اپنا اینگل اپنا مود اپنے فیول کی نیچر چینج کرے گا یہ ہر سال ہر مہینے یہ ایسا ہی کرتا ہے اس چینج سے آپ کی زندگی پر کیا اثر آئے گا بیس تاریخ کو یہ کرے گا سورج اپنا گھر تبدیل کرے گا تو اس نے آپ کی صحت پر اثر ڈالنا ہے کیریئر پر ڈالنا ہے لاؤ لائف پر ڈالنا ہے مٹیریل سیکٹر پر ڈالنا ہے پرسنیلیٹی سیکٹر پر ڈالنا ہے کس طرح کا ڈالنا ہے پوزیٹیو یا نیکٹیو اس کی تفصیل اگلے ہفتے پوری طرح آپ کی خدمت میں تیش کرے گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ نے کے بعد مٹیریل سیکٹر پر ڈالنا ہے مٹیریل سیکٹر پر ڈالنا ہے مٹیریل سیکٹر کو ڈالنا ہے